السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آئے ہوئے ہیں ریاست کرناٹا کا واری میں تو یہاں ہلکٹا شریف کو آئے ہوئے ہیں تقریباً واری جینشن سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر درگا شریف ہے تو اندر کے اب زیادت کرتے ہیں ہمیں ساتھ بنے رہے ہیں ہمیں چینل کو لائک کریے شیئر کریے کمیٹ کریے سبسکرائب کریے ساتھ بنے رہے ہیں ساتھ بنے رہے ہیں ساتھ بنے رہے ہیں معزز ناظرین جس با فیض ولی کامل کی آپ زیارت کر رہے ہیں ان کا نام حضرت سید محمد خواجہ باشا خادری کشتی یمنی قدی رحمت اللہ علیہ ہے ان کی ولایت کے بارے میں یہ خود فرماتے ہیں میرے پیدا ہونے سے دو گھنٹے پہلے میری دادی صاحبہ کے خواب میں میرے دادا جان تشریف لائے اور کہا صبح حجر اکبر ہے فاتحہ کا انتظام کرو برخوردار پیدا ہوگا اس کا نام میرے نام پر رکھنا میرے دادا جان کے کہنے پر میرے نانا جان نے میرا نام سید محمد یمنی رکھا اور کہا یہ بچہ حجر اکبر کے دن پیدا ہوا ضرور جیات اکبر پائے گا حضرت خواجہ سید باشا قادری یمنی رحمت اللہ علیہ کے چار بھائی اور دو بہن ہیں جن کا نام ہے حضرت سید عبدالعجیز یمنی سید احمد یمنی سید محبوب یمنی سید عبدالرشید یمنی ہے معزز ناظرین حضرت خواجہ سید محمود باشا قادری کشتی یمنی قدی رحمت اللہ علیہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں تیرہ یا چودہ سال کا تھا تو میں ہمارے تایا حضرت سید محید دین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس جایا کرتا تھا تو کیا دیکھتا تھا کہ حضرت کے مرید دین کے بیچ میں ذکر اللہ کی محفل سچتی تھی اور سب ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے کہ کہتے ہیں مجھے بھی شوق ہوا کہ میں نے عرض کیا حضرت قبلہ مجھے بھی اپنا مرید بنا لیجئے آپ جو بھی فرمائیں گے تعمیل کر لوں گا بڑی پیار سے دیکھا اور فرمایا اس وقت آپ کے والد موجود نہیں ہے اپنے والدہ سے اجازت لے آؤ مرید کر لوں گا کہ والدہ ماجدہ سے کہا کہ مرید ہونے کے لیے آپ کی اجازت لے کے آؤ کہ والدہ ماجدہ نے کہا مدرسہ جاؤ علم حاصل کرو پھر مرید بننا دل حضرت قبلہ کی محبت میں مشبور تھا تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ جب آپ کی والدہ سوتی رہے جب میری خدمت میں حاضر ہو جانا جب تک کہ مرید ہونے کی اجازت نہ دے آتے رہنا ایک دن میں نے یہی عمل کیا کہ والدہ ماجدہ نے خود فرمایا کہ چلو میں خود قبلہ سے کہتی ہوں کہ والدہ ماجدہ خود تشریف لائی اور کہا یہ آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے آپ اسے اپنا مرید کر لیجئے کہ حضرت قبلہ نے مسکر آیا اور فرمایا کہ کہا کہ اللہ کی یہی مرضی ہے اور اپنا مرید بنا لیا کہ مدرسہ جانا اور رات میں میری خدمت میں حاضر رہنا کہ نماز اپنی جماعت پر ادا کرنا حضرت خواجہ سید محمد بادشا خودری چشتی یمنی قدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان کی ساری باتیں دل و جان سے قبول فرمائی یہاں سے میری دنیا عاباد ہونے لگی اور اپنے قول و قرار پر برقرار رہا تن روز بعد اپنے لف و کرم سے حضور پیر و مرشد نے دربنے دل اسم اللہ کہنا سکا دیا اور مجھ پر بڑا کرم فرمایا پھر چند دن بعد احضر بھی ذکر کی تحقین عطا فرمائی اور اکثر مریدی نماز تحجد کے بعد مراقبہ کیا کرتے تھے تو میں بھی مراقبہ کرنے کے لئے پہنچ جاتا تھا چند دن بعد عجیب عجیب چیزیں دیکھنے ملی دربنے دل سے عجیب مناظر دیکھنے لگی اور کسرتِ ذکر سے دل کا ناکس پانی بہ گیا اور دل نور سے منور ہو گیا پھر جیسے جیسے میری عمر برتی جا رہی تھی کسرتِ شوق اور زیادہ ہوتا گیا اور پھر کچھ عرصہ بعد آپ کی شادی حضرت سید ابراہیم حسن کی لڑگی سے تیپ آئی جو آلہ خاندان صاحبِ تقویٰ نیک صحت کے بزرگ تھے جن کا انتخال ہو چکا تھا مگر ان کے بڑے فرزن سید صدیق حسینی کی رضا مندی میں یہ شادی تیپ آئی پھر تاریخِ رسم مقرر ہوئی رسم کے بعد حضرت سید صدیق حسینی کا بھی انتخال ہو گیا پھر ان کے چاچا ازاد بھائی حضرت شمش الدین صاحب سوادارِ تحصیل رائچور کے زیر احتمام ان کا نکے کی تاریخ مقرر فرمائی تو جمعہ کے دن اللہ کی عنایت اور والدین کی محبت سے پیر و مرشد کے رو برو حضرت خواجہ سید باشا حسینی کشتی یمنی رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی کچھ عرصہ بعد آپ کی ملاقات حضرت خواجہ شیخ کریم اللہ شاہ خادری چشتی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی کچھ دنوں بعد آپ کو کریم اللہ شاہ خادری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو خلافت عطا کروں آپ تیار ہو جائیے پھر چوبیس جماد الآخر تیرہ سو اٹھالیس حجری کو سب کے رو برو خلافت نامہ اپنے کرم سے لکھا سب کی دستخط لی گئی سب نے مجھے دعاوں سے نمازا معزز ناظرین حضرت خواجہ سید محمد باشا خادری چشتی یمنی رحمت اللہ علیہ پوری عمر اپنے پیرانے ادام کے آدھا اخلاق تعلیمات پر پی کر رہے اور جامعہ شرعت بڑے اخلاص محبت رہے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے انگنت خوشت چھوڑتے رہے علماء مشاہق عام و خاص ہر صف میں نمائیہ اور محبوب سخصیت کا مقام حاصل فرمایا چہنے والوں نے آپ کو سرطابہ خدیر بھی کہا اور آپ کی سخشیت آپ کی علم فروری کی حامل بھی رہی علماء کرام اور مشاہق عظام نے آپ کی اقصہ مقبولیت رہی مذہبی ملی سماجی عدبی ہر طبقہ اور ہلکے کے ہر سطح پر ہر مقام کے افراد میں آپ سب کے ساتھ مل جھل کر رہا کرتے تھے معزز ناظرین حضرت خواجہ سید باشا خواجہ چشتی یمنی قدیر رحمت اللہ علیہ کعوی سالی پلمرار تیرہ محرم تیرہ سو نینیانوے حجری با مطابق چوڑا ڈسمبر انیس سو اٹھٹر اسویں کو ہوا معزز ناظرین یہ تھی حضرت کی مختصر سی ہسٹری ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ